ازائل نے ایران پر دیر رات دو بجے حملہ کیا رازدانی تہران کے پاس زوردار دھماکے کے ساتھ گنج اٹھا آسمان ایران کے حملے کے پچیس بے دن ازائل کے قریب سو فائٹرز نے کیا حملہ ایران کے کرہج شہر پر بھی برسائے گئے بم ازائلی وائیو سینہ نے حملے کے لیے استعمال کی ایف تھرٹی پائی فائٹر جیس حملے سے پہلے امریکہ کو دی گئی تھی جانکاری ازائل نے ایران پر تین طرفہ حملہ کیا پہلا حملہ ایران کے ایڈیفنس سسٹم پر دوسرا مسائل اور ڈرون اڈو پر اور تیسرا مسائل فیکٹری سائٹس پر کیا ازائلی سینہ کے پروکتہ نے ایران پر حملے کی کاروائی پوری ہونے کی جانکاری دی کہا کہ ہمارا سندش صاف ہے کہ جو ازائل پر حملہ کرے گا اسے قیمت چکانی ہوگی ازائلی سینہ پروکتہ نے ایران کے پروانوں اور تیل سہینتروں پر حملے سے انکار کیا کہا کہ ایران کے سینے ٹھکانوں کو کیا جارہا ہے ٹارگٹ ایران پر ہوئے حملے کے دوران پی ایم بینجمن ایتنیاہو مانٹرنگ کر رہے تھے کرایا کے آپریشن سینٹر میں اپنے سینے کمانڈر کے ساتھ گتیویتی پر نظر رکھ رہے تھے ازائل نے سیریا پر بھی حملہ کیا سیریا کے دکشن پور میں بمباری کی ازائلی سینہ نے دمشق اور ہومس پر کیا حملہ سینہ کے بیس پر ایر بیس کو ٹارگٹ کیا ازائلی حملے کے بعد ایران کا جوابی کاروائیو کی تیاری کسی بھی وقت ایران ازائل پر حملہ کر سکتا ہے مہاوکاس اگارڈی میں سیٹ بٹوارے کا نیا فورمولا سامنے آیا کانگریس شیف سینہ یو بی ٹی اور ان سی پی شرط کے بیچ اب 90 سیٹ کا بٹوارہ ہوا ہے مہاوکاس اگارڈی کے بچی ہوئی 18 سیٹوں پر چھوٹی سی یوگی پانٹیوں کو دیا جائے گا انتیم فورمولے پر آج مہر لگے گی شیف سینہ ادھف گھٹ نے 15 امیدواروں کی دوسری لسٹ بھی جاری کیے بھائی کھلا سے منوج جام سترکر کو ملا ہے ٹکیڈ وڈالا سے شردہ جادب اور شبڈی سے اجی چودری ہوں گے امیدوار کانگریس نیتہ بالا ساہب تھوڑاٹ آج کریں گے ادھف تھاکرے سے ملاقات گھتی رود والی سیٹ پر ماملہ سلجھانے پر ہوگی چرچہ مہراشتہ کانگریس آج جاری کرے گی امیدواروں کے نام کی لسٹ پردیش ادھکش نانا پٹولے نے دلی میں سی سی کی بیٹک کے بعد جانکاری دی نانا پٹولے نے کہا کہ کانگریس ابھی کچھ اور سیٹوں کی کر رہی ہے مانگ جو سیٹ ابھی تک ملی ہے ان پر او بی سی امیدواروں کے ساتھ نیائے کی کوشش کی گئی ہے مہراشتہ کے چنانوی رن میں دیوالی کے بعد اتریں گے پی ام موڈی پورے پردیش میں بارہ چنانوی ریلیوں کو سمبودیت کریں گے بی جی پی پردیش ادھک چندر شیکھر بابن کولے کے مطابق گونڈیا اکولا ناندیر پونے نوی ممبئی اور ممبئی میں پی ام موڈی کی پرستاوید ریلیاں ہیں مایوتی میں بی جی پی آج جاری کر سکتی ہے امیدواروں کی دوسری لسٹ اب تک کر چکی ہے نینیانوی امیدواروں کے نام کا اعلان شیف سینہ شندے گھٹ کی آج آ سکتی ہے دوسری لسٹ ملن دیورا کو وڑلی سے عدیت تھاکری کے خلاب میدان میں اتارے جانے کی سمبھاونا مہراشتہ سی ایم شندے کے قریبی ادھے ساوند جالنا پہنچے مراتھا نیتا منو جرانگے پاٹیل سے ملاقات کی سی ایم شندے کا سندیش بھی دیا سماجبادی پاٹی نے مہاوکاس گاڑی کو دیا آلٹی میٹم ابو آزبانی کہا کہ آج دوپیر تک پانچ سیٹ نہیں ملی تو پچیس سیٹوں پر اپنی امیدوار اتاریں گے پردیش سفہ ادھیکش ابو آزبانی نے شکروبان کو شرط پبار سے ملاقات کی کہا کہ اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ہیں میں مہاوکاس گھاڑی سے بھیق نہیں مانگوں گا جمشت پورپورپ سے کانگریس پتیاشی ڈاکٹر اجائے کمار کی چناؤوی آیوک کی چٹھی اوڈیسٹا کے راجپال رگووار داس پر لگایا ان کی بہوں کے لیے چناؤ پچار کرنے کا آروپ کاروائی کی مانگ کی آم آدمی پارٹی کا بیجی پی پر بڑا آروپ عربین کیجریوال پر پدریاترہ کے دوران حملہ کروانے کا آروپ لگایا دلی کے وکاس پوری میں پدریاترہ کے دوران کچھ لوگوں نے کیجریوال کو کالے جھنڈے دکھائے ان کا ویروت جتایا کیجریوال دلی کے چناؤں کے لیے ان دنوں جم سمپر کا بھیان کر رہے ہیں دلی کی سیم آتیشی نے سوشل میڈیا پر جاری کی تصویر لکھا جس آدمی نے آج عربین کیجریوال پر حملہ کیا وہ بیجی پی کا گنڈا سیم آتیشی کا آروپ بیجی پی کیجریوال کی جان لینا چاہتی ہے چناؤں میں ہرا نہیں سکتی تو حملے کرواری ہے دلی کے منتری سورب بھاردواج کا پولیس پر آروپ بیجی پی کے گنڈے کیجریوال تک پہنچ گئے ہیں لیکن پولیس نے ان کو نہیں روکا ہے دلی کے بیجی پی پردیش ادیکش ویریندر سچدیوہ کا پلڑوار کہا کہ کہیں کوئی حملہ نہیں ہوا یہ جن ویروت ہے جو چناؤں پرچاس شروع ہونے سے دھیرے دھیرے اور بڑھ رہا ہے دلی پولیس نے آم آدمی پارٹی کے آروپ سے کیا انکار کہا کی کیجریوال پر نہ کوئی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے آم آدمی پارٹی نے ارون کیجریوال کے سرکاری آواز کے لیے دلی ہائی کوٹ میں داخل کی آجی کا کوٹ نے کیندر سرکار کو بھیجا نوٹس یو پی کے ملیہ آباد اور کاکوری ریلوے سٹیشن کے پاس ریلوے ٹریک پر ملا دو فٹ لمبا لکڑی کا ٹکڑا بریلی وارانسی ٹرین میں ٹکڑا فسا ڈلی برگر کینگ ہتیا کان کے ماملے میں ڈلی پولیس کی سپیشل سیل ہیمانشو بھاؤ گینگ کی میمبر اننو دھنکر کو پکڑ کر دلی لائی بابا صدیقی ہتیا کان کے ماملے میں لودھیانہ سے سجید سنگھ نام کا اکاروپی گرفتہ سجید پر ہتیار مہیا کروانے کاروپ لگائے بابا صدیقی کی ہتیا کے ماملے میں نو راوپیوں کی آج ممبئی کی عدالت میں پیشی کوٹ نے شکروار ایک دن کی پولیس راست میں بھیجا تھا چننے کی ایک سکول میں سندگت گیس ویساؤں کے بعد کئی چھاتر اسپتال میں بھرتی کرائے گئے فلال سبھی سرکشت بھیلوڑا میں بیجو پی کارکرتہ کے ساتھ چاکو بازی کے ماملے میں پولیس نے چار یوکوں کو کیا گرفتہ چاروں یوکوں کی شہر میں نکالی گئی پریڈ آسٹریلیا میں بورڈر گاوز کا ٹروفیک کیلئے بھارت کے ٹیم کا اعلانہ روحی شرما کے ہاتھ میں رہے گی ٹیم کی کمان جسپید بھوم رہا ہوں گے ٹیم کے اوک کپتان ٹیم انڈیا میں تین نئے کھلاڑیوں کو ملا موقع تیز گیندباد ہرشیت رانہ ابھی منیو اشورن اور نتیش کمار ریڈی ٹیم میں شامل ساؤت افریقہ میں تی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھی ٹیم انڈیا کا اعلان سورے کمار یادب کو ملی کپٹنسی آٹھ نومبر سے کھیلی جائے گی چار میچ کی سیریز ساؤت افریقہ دوریو کے لیے تین نئے چہروں کو بھی ٹیم میں جگہ دی گئی ویجے کمار وشک رمان دیپ سنگھ اور یش دیال کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈیبیو